اسلام علیکم ہسٹری وارئر کے ناظرین آج میں آپ کو اپنی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کرتا ہوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میرا موضوع فاطمی خلافت ہے فاطمی خلافت ایک اسلامی ریاست تھی جو دسویں سے بارویں صدی اسویں تک پھیلی ہوئی تھی جس کا مرکز شمالی افریقہ اور مصر میں تھا اس کی بنیاد فاطمی خاندان نے رکھی تھی جس نے اس کا سلسلہ نصر غمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور ان کے شہر علی رضی اللہ عنہ وطالعہ اسلام کے چوتھے خلیفہ سے ملتا ہے فاطمی خلافت اپنی مطنوع عبادت دی مضبوط فوج اور فنون اور علوم میں شرکت کے لیے مشہور تھے فاطمی خلافت نو سو نو عیسمی میں قائم ہوئی جب فاطمی رہنما عبید اللہ مہندی نے خود کو صحیح خلیفہ قرار دیا اور بغداد میں حکمران عباسی خلافت کے خلاف بغاوت شروع کی کئی سالوں کی جنگ کے بعد نو سو چھانویں عیسمی میں فاطمیوں نے مصر پر قبضہ کر لیا اور نئے تعمیر شدہ شہر قائرہ میں اپنا دار الحکومت قائم گیا انہوں نے شام فلسطین اور جزیرہ نمہ عرب کے کچھ حصوں کو فتح کرتے ہوئے ایک وسی سلطنت قائم گیا جس نے اپنی طاقت اور اسر و رسوخ میں خلافت عباسیہ کا مقابلہ گیا فاطمی خلافت ایک شیعہ مسلم ریاست تھے اس کے حکمرانوں نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شہر علی رضی اللہ عنہ تعالی کے ذریعے پیغمبر اسلام کی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا اس لئے انہیں ان کا پیروکار مسلم دنیا کے صحیح رہنما تصور کرتے تھے فاطمیوں نے اپنی مذہبی اقائد کو فروغ دینے کے لئے بہت سے ادارے کا جن میں مسجد الزہرہ اور قائرہ میں دار الحکمہ لائبریری شامل ہیں جو اسلامی علوم اور تعلیم کے مراکز بن گئے فاطمی خلافت کو مذہبی اقلیوتوں کے ساتھ رواداری کے لئے جانا جاتا ہے اور یہیدیوں اور عیسائیوں کو آزادی سے اپنے عقیدے پر عمل کرنے کی اجازت تھی خلیفہ فنون اور علوم کے سرپرستی کے لئے بھی جانے جاتے تھے اور ان کے دور حکومت میں قائرہ مسجد الزہرہ مسجد ابن تلون اور الحکیم مسجد کی تعمیر کے ساتھ تعمیراتی جدت کا مرکز بن گیا آدمی خلافت بلاخر اندرونی کشم کش کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور گیارہ سو اکتھر ایسوئی میں ایوبی خاندان کے بانی صلاح الدین ایوبی نے اسے فضا کر لیا تاہم فاطمیوں کی مراث اسلامی دنیا پر اثر انداز ہوتی رہی خاص طور پر فن، فن تعمیر اور علمی شعبوں میں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور نیچے کومنٹ بکس میں اپنی اہم رائے کا اظہار کریں ملتے ہیں اگلی کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ